بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں شیطان دوزقیوں سے کیا کہے گا اور دوزقی اپنے بہکانے والوں پر کس طرح خصہ کریں گے امید کرتے ہیں آپ اس ویڈیو کو آخیر تک دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا ہے اور قیامت کے دن جب سب مقدمے فیصلہ ہو چکیں گے تو شیطان کہے گا مجھے برا بھلا کہنا ناحق ہے کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم سے سچے وعدے کیے تھے اور میں نے بھی کچھ وعدے کیے تھے سو میں نے وہ وعدے خلاف کیے تھے اور تم پر میرا اس سے زیادہ زور نہ چلتا تھا کہ میں نے تم کو گمراہی کی دعوت دی سو تم نے خود ہی میرا کہنا مان لیا تم مجھ پر ملامت مت کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو نہ میں تمہارا مددگار ہوں اور نہ تم میرے مددگار ہو میں تمہارے اس کام سے خود بیزار ہوں کہ تم اس سے پہلے دنیا میں مجھے خدا کا شریک قرار دیتے تھے یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عزاب ہے میرے بھائیوں اور بہنوں شیطان کی اس بات سے دوزقیوں کو واقعی بڑی حسرت ہوگی جبکہ شیطان اپنا الگاو ظاہر کرے گا یعنی کہ میں نے تو صرف تمہیں گمراہی کی دعوت دی تھی تم صرف گمراہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوئے اور شیطان یہ سب کہنے کے بعد ہر قسم کی مدد اور تسلی سے الگ ہو جائے گا اس وقت دوزقیوں کے غصے کی جو حالت ہوگی ظاہر ہے جو لوگ گمراہ کرنے والے تھے ان پر دوزقیوں کو غصہ آئے گا اور وہ ان سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے تو کیا تم خدا کی عذاب کا کچھ حصہ ہم سے ہٹا سکتے ہو گمراہ کرنے والے لوگ جواب دیں گے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں کیا ہے تمہیں کیا بچائیں ہم تو خود ہی نہیں بچ سکتے اگر اللہ تعالیٰ ہم کو بچنے کی کوئی راہ بتاتا تو تم کو بھی وہ راہ بتا دیتے ہم سب کے حق میں دونوں شکلیں برابر ہیں چاہے ہم پریشان ہوں چاہے ضبط کریں ہمارے بچنے کی کوئی شکل نہیں ناظرین اکرام وہ لوگ غصے اور جلن سے بھر کر گمراہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے دربار میں ارض کریں گے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں کیا ہے اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ شیطان اور انسان دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہم ان کو پیروں کے نیچے کچل ڈالیں گے کاکہ وہ خوب زلیل ہوں اس کے بعد دوزقی عذاب سے پریشان ہو کر دوزقی دروغہ مالک سے ارض کریں گے تم ہی اپنے پالنہار سے دعا کرو کہ کسی ایک دن تو ہم سے عذاب حلقہ کر دے دوزقی فرشتے جواب دیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر موجزے لے کر نہیں آتے رہے تھے اور دوزق سے بچنے کا طریقہ نہیں بتایا تھا اس پر دوزقی جواب دیں گے کی بلا یعنی ہاں آتے تھے لیکن ہم نے ان کا کہنا نہ مانا اسی دعا کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے بہکاوے سے بچائے اور دوزقی سخت عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما لے امید کرتے ہیں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے پھر کسی پیار اسی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ